کیا رجواری میں بھیک مانگیاں کہتے ہیں ہم سب بھیک مانگنے والے ہیں ہمارے پاس کوئی ایڈرس نہیں رہا کچھ نہیں رہا جس کے نتھے باؤ جی ان کو مل گیا جس کا تھا وہ پٹی پہ پڑے ہیں ڈلی میں ایک پچاس گز کا پلاٹ خریدنے اور اسے منانے میں آپ کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور بھو مافیا کسی اور راجے سے آتا ہے اور پل بھر میں سرکار کی کروڑوں روپے کی زبین پر قبضہ کر کے وہاں ویاپار کرتا ہے اور لاکھوں روپیا کماتا ہے سڑکوں کے کنارے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے جو فٹ پات چلنے کے لیے بنائے ہیں سرکار نے اس فٹ پات کے اوپر مٹکے جوس مچھی اور سبجیوں کے دکانے کھول دی جاتی ہیں اور آپ کے بچوں کو جان زوکی میں ڈال کر سڑک پر چلنا پڑتا ہے اب ذرا سوچیں جس سرکاری زبین پر آپ کے بچوں کے لیے سپورٹ کمپلیکس بننے چاہیے اچھے پارک بننے چاہیے وہاں بنگلہ دیشی اور باقی راجیوں سے لوگ آتے ہیں اور اپنی کلونیاں بسا لیتے ہیں کیا یہ سب ہٹنا نہیں چاہیے بلکل ہٹنا چاہیے نشت طور پر ہٹنا چاہیے جو عوید ہے وہ ہٹنا ہی چاہیے راجہانی دلی کے اتکمنٹ والے علاقوں میں ایم سیڈی کا بلڈوزر گھوم رہا ہے لیکن ایم سیڈی کو عوید اتکمنٹ پر بلڈوزر چلانے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ نے جانگی پوری اور شاہین باغ میں دیکھا بھی ہوگا کہ جب ایم سیڈی کا بلڈوزر وہاں اتکمنٹ ہٹانے کے لیے پہنچا تو کیسے دھنم سپریم کورٹ وہاں کی لوکل جنتہ اور نیتاؤں نے بلڈوزر پر برک لگا دیا کچھ ایسا ہی ساؤت ایم سیڈی کی ویس زون ستھت رگوویر نگر علاقے میں بھی ہوا جب وہاں بلڈوزر پہنچا تو موتی نگر کے عام آدمی پارٹی ویدائک شیف چرن گویل اور عام آدمی پارٹی کارکرتہ موقع پر پہنچ گئے اور انہیں لگا کہ ایم سیڈی پٹری سے جگی بستی ہٹائے گی لیکن اس طرف ویرو دیکھ بلڈوزر وہاں گیا ہی نہیں آپ ویدائک نے اس کاروائی کے لیے بی جے پی پر حملہ بولا اور کہا کہ بی جے پی لوگوں سے وصولی کر رہی ہے اور جو پیسہ نہیں دیتا اس کی دکان پر بلڈوزر چلائے جا رہا ہے پچھلے پندرہ سال سے ایم سیڈی دلی پر قابض ہے اور انہوں نے پیسے لے کر پوری دلی میں اوی نرمن کمائے اور اب ان کے بلڈوزر ان نرمانے کو توڑنے آ رہے ہیں اب یہ دو دن سے بی جے پی کے کارے کرتا بی جے پی کے نیتا گلی گلی میں گھوم رہے ہیں پیسے کی ہگائی کرنے کے لیے جب انہیں پیسے کی ہگائی سے منع کر دیا گیا جنتہ کی یہاں نے تو آج یہ بلڈوزر ان کو توڑنے آ گیا تو یہ پوری طرح سے تانہ شائع ہے اور آج لیکشن بھی ایم سیڈی کے ٹال دیئے کسی در سے کہیں آم آدمی نہ آ جائے ہم اس کا پروہ وروت کرتے ہیں اور جنتہ کے ساتھ یہ نیائے ہم بردارس نہیں کرنے میں اب بلکل ہم اس کا وروت کرتے ہیں سمجھے آپ کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے بنوائے اور آپ توڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو بلڈوزر چلنا چاہیے نیتاؤں پر چلنا چاہیے وہ نیتا کہا ہے جو اس سمیے کے نگم پارشت تھے اس سمیے کے عدیگاری تھے اس سمیے کے میر تھے کہاں ہیں وہ ان کے پر نہیں چلنا چاہیے پہلے بلڈوزر ان کے پر چلنا چاہیے یہ آم جنتہ کو آپیس رہے ہیں جو آم جنتہ آج تانہ شاہی کا سکار ہو رہی ہے ہم اس کا پورا پورجور وروت کرتے ہیں اب لیں گے چھوٹا در بریک اور بریک کے بعد آپ کو آم جنتہ نے کیا کہا یہ سنوائیں گے بھگت چندرہ ہاؤسپیٹل وشو کی سبھی آدھونک اور بنیادی سویدھاؤں سے پریپورن ایک ورلڈ کلاس ملٹی سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل مہاویر انکلیو پالم ڈابڈی روڈ پر ستھت ساؤت ویسڈ ڈلی کا ایک ماتر ملٹی سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل جہاں چوویس گھنٹے آپ کی سیوہ میں اپلپد ہیں ویل کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور ہیلپنگ سٹاف ڈاکٹر سی ایم بھگت دوارہ ستھاپیٹ بھگت چندرہ ہاؤسپیٹل آپ کی سیحت کا خیال رکھنا ہی اس کی پراتمکتہ ہے وہ بھی افورڈیبل ریٹس میں اور بے کے بعد آپ کا سواگت ہے اس اعتقومنٹ کو ہٹانے کی کاروائی کی جانکاری علاقے کے لوگوں کو پہلے سے ہی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ ادھک تر لوگوں نے اپنی دکانوں کے آگے سے سامان ہٹا لیا تھا اور کچھ دکانیں تو بند بھی تھی تب بس دکان کے آگے فرش توڑنے کی کاروائی ہوئی وہیں کچھ دکانوں کے اندر تک سے ان کے سامان اٹھا لیے گئے اس کاروائی کو لے کر ستھانی لوگوں میں ناراضگی ہے ستھانی لوگوں کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ اعتقومنٹ جہاں ہٹانا چاہیے وہاں سے تو اعتقومنٹ ہٹائے نہیں جا رہا اور یہاں بس کھانا پورتی کرنے میں جھٹی ہے بی جے پی کی ایم سی ڈی ہمارا گھر باہر تھا ہمارا سارا جو گھر لینے کا سارا سارا دب گیا گھر کے اندر بولڈر جر چرا ہمارے پاس کوئی ایڈرس نہیں رہا کچھ نہیں رہا جس کے نیتھے باؤ جی ان کو مل گیا جس کا تھا وہ پٹری پہ پڑے جس کا تھا وہ پٹری پہ پڑے اور ایم سی ڈی والے آتے آٹا تب ہی بھی نہیں آٹتے کیوں نہیں آٹتے ہمارا ہے تب ہی بھی ہم کیوں آٹیں گے ہم تو یہی رہیں گے ہماری ماتہ تب لگ نہیں آٹیں گے ہمارا بورا چاہو گے تو ماتہ رانی تمہارا بورا تمہارا بچے نہیں بیٹھیں گے ہم دلی کے گھوڑا منڈی رہنے والے کے باؤ جی ہماری پیدا سی آنکھی ہے ہم تین بچے کے باپ ہو چکے ہیں گرو جی کم سے کم چالیس سال ہوگے گرو جی ہم کو چالیس سال ہوگے ہم کو یہاں رہتے ہیں اب ہمارے آگے پیچھے سارا نے ہم کا جائیں گے روٹ پر ہے ہمیں بتا ہمیں آپ سام کو روٹی بھی نہیں ملتے ہم کو ٹائم چاہے پہنی کے ساتھ کبھی ہم روٹی گھرے ہم کوئی ہم کوئی میرے بار سے گھرکا نہیں چھونتے ہیں گھرکا ہم نے ہمارے گھرکا ہم نے ہی آگے ہوں گی نہ لائے نہ جکے ہیں رجواری میں بھیک مانگ کے گھاتے ہم سب بھیک مانگنے والے ہمیں پورا بچپن ہمارا یہاں گزر گیا پورا بچپن ہمارا یہاں گزر گیا چاہے اپنے ہمیں ہمارے جیسا ماری ایسا کھرا بچو کو بھی نہ دیکھا کشی کو بھی نہیں دیکھا آتے ہیں آتے ہیں اور چلا کے بلڈر چلا دے جو ماری چلا دیتے ہیں ہم آج چھو ردے پھر بھی نہیں مانتے ہو آج بھی آئے تو پھر ہم نہ مانا کرے بھائی آرام سے بولو آرام سے کام ہو جائے گا اس کے بعد ہے نا کوئی نہیں مانا ہو تو دیکھا آپ نے جب ڈلی سے عوید اتھکیپنٹ ہٹانے کی کاروائی ایم سیڈی کر رہی ہے تو کیسے کبھی دھرم کبھی راجنیتی تو کبھی عدالتیں بیچ میں آ رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان رکاوٹوں کے بیچ کیسے ایم سیڈی اپنے لقش کو کورا کرتی ہے اس خبروں فیلہ لیتنا ہی دیش اور دنیلین تمام خبروں کے لیے آپ بن رہی ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے انڈیا ٹائم کو ڈی پوریوز موسیقی